نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جو ہے ایک بہت زیادہ پرابلم آریے لوگوں کو کہ سردی زیادہ لگ رہی ہے ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے جسم کپ کپا رہا ہے سینے میں پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے الٹی بار بار آ رہی ہے اور کچھ افراد کو موشن بھی آ رہے ہیں اور کچھ افراد کو سانس کے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان جیسی کیفیات میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سردی دو قسم کی ہے ایک آسابی سردی آسابی ازلاتی جس میں پانی کی کیفیت ہے اور ہو سکتا ہے کہ نزلہ و چھینکے بھی آ جائیں دوسری جو سردی ہے جس میں الٹی آ رہی ہے سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے سینے اور پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے اور دم گھٹ رہا ہے یہ سردی ازلاتی آسابی ہے پہلی آسابی ازلاتی تھی دوسری ازلاتی آسابی ہے پریشان نہیں ہو علاج دونوں کیفیت کا ایک ہی بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی کسی بھی کیفیت میں سب سے پہلے تو آپ احتیاط پر آ جائیے ٹھیک ہے احتیاط کریں گے تو علاج سے زیادہ فیدے میں رہیں گے اور اکثر اوقات تو احتیاط آپ کو اتنا فیدہ دے دیتی ہے کہ علاج بھی نہیں کرنا پڑتا تو احتیاط کے اعتبار سے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ فریج کی ریفریجیٹر کی ڈی فریزر کی کوئی بھی چیز تھنڈی نہیں کھانی آپ نے ستائیس جنوری تک ٹھیک ہے اور ہمیشہ کیلئے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے آج کی بات نہیں ہے آج کل کے حالات کی بات نہیں ہے ہمیشہ کیلئے یاد رکھئے کہ گیارہ اکٹوبر سے لے کے گیارہ اکٹوبر الیون اکٹوبر سے لے کے جنوری تک یہ آپ نے پابندی کرنی ہے پابندی رکھنی ہے کہ آپ نے تھنڈا پانی نہیں پینا فریج ڈی فریزر کی کوئی چیز نہیں کھانی پینی ڈیریک نہیں کھانی پینی جب تک کہ وہ روم ٹمپریچر پر نہ آ جائے یا اس کو چولے پہ گرم کرنا پڑے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کولڈرنگ اور کھٹا جوس نہیں پینا آپ نے آپ اپنا جوس بنا کے بغیر برف کے پی سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے پپیتے کا شیک بنا لیا چی کو کا شیک بنا لیا خربوزے کا شیک بنا لیا خجور کا شیک بنا لیا وہ ٹھیک ہے کیلے کا بنانا شیک بنا لیا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ne لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو سیٹرک ایسڈ والے پیک جوسز ہوتے ہیں وہ نہیں لینے کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں نہیں لینے اور آئس کریم بھی نہیں کھانی تو اگر ان احتیاط پر آ جاتے ہیں تو پھر علاج بہت آسان ہے اب علاج میں آپ کے پاس کیا کیا تھا دونوں مزاجوں کا میں مجموعی دوبارہ بتا دوں کہ سردی بہت لگ رہی ہے باڈی میں وائبریشن آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چھینک و نزلے کی بھی کیفیت ہو جائے یہ تو ایک کیفیت ہوئی دوسری کیفیت یہ ہے کہ سینے میں پسلیوں میں درد ہے ہو سکتا ہے کہ کمر میں بھی درد محسوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے سانس میں پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب الٹی کی کیفیت آ رہی ہے کھانا جو ہے غزہ کی نالی میں میدے سے اوپر فسا ہوا محسوس ہو رہا ہے مطلی کی کیفیت آ رہی ہے کھانا نہیں کھائے جا رہا کھانا کھانے سے خوف محسوس ہو رہا ہے تو یہ اتنی ساری باتیں مگر مزاج جو ہے جو رسپونسبل ہیں مزاج وہ صرف دو ہیں ایک آسابی اور ایک عزلاتی تو ان تمام کیفیات میں علامات میں سب سے پہلے آپ نے احتیاط کی جو میں نے آپ سے عرص کر دی احتیاط کے بعد علاج بہت آسان ہے علاج آسان ہے ان تمام کیفیات میں ایک انچ ادرک کا جشاندہ ایک انچ ادرک کا جشاندہ پی لیجئے انشہ نیم گرم ایک انچ ادرک لیا اس کو کتر کے یا چھیل کے یا کریش کر کے آپ نے اس کو ایک گلاس پانی میں اتنا پکایا ہے کہ پانی آدھے کا آدھا ہو گیا سیونٹی فائی پرسنٹ پانی اڑ گیا بھاب بن کے اور جو ٹرنٹی فائی پرسنٹ بچ گیا یہ چھان کے ہلکا سا تھنڈا بھی ہو لینے دیں پی لیں اس کو یا پلا دیں یہ بالے غمر کے نسخیں ہیں بالے غمر کی پوٹینسی ہے مقدار ہے ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جب سینے کی پسلی میں کولنگ آ جائے تو یہ کولنگ محض پرہیز سے اور محض ادرک کے جشاندے سے سینے کی پسلیوں کی جو کولنگ اور درد ہے یہ نہیں جائے گا تو اس کے لیے ایک گٹھی لے لیں لسن کی جس میں چودہ سے سترہ اس کی کلیاں یا اس کی توریاں یا اس کے پیسز گارلک پیس ہوتے ہیں اس کو ہلکا سا کچل کے یا کتر کے ہلکا سا چھل کے سمیت اس کو آدھا پاؤ سرسو تیل میں پکا لیں اور جلا لیں یہ تیل تیار ہو گیا پوری سردی کے موسم میں جب بھی سینے میں درد ہو جائے سینے کی پسلیوں میں درد ہو جائے تو پھر آپ نے یہ تیل گرم کر کے مالش کرنا ہے بڑی نرمی سے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی کپڑا ڈھام دیں موٹا بھاری گرم کپڑا آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ اس میں جمیوی ساری کولنگ اور کولنگ کی وجہ سے بلغم خارج ہو جائے گا انٹرنلی اندروری طور پر اور بندے کی تکلیف اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے بیماری آپ غور کریں اتنی ساری تھی لیکن مسئلہ ایک پینے کی چیز ادرک کا جو شاندہ اور ایک لگانے کی چیز لہسن کا تیل بس آپ کی یہ پورے بارہ پوائنٹ بارہ امراض بارہ تکلیفیں ختم ٹھیک ہے سردی زیادہ لگنا الٹی متلی آنا ٹھیک ہے اور سینے کی پسلیوں کا درد یہ ساری چیزیں ختم ٹھیک گھٹن محسوس ہونا وہ بیسی سے ختم ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے عمل ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو فیدہ دکھا دے آپ کو یقین ہو جائے آپ اپنے ہر انسان دوستی نباتے ہوئے ہر شخص کو بتا سکتے ہیں اس کا بھلا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیراتہ فرمائے دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ